اسلام علیکم ورحمت اللہ بھائی جان میں ایک گھر میں مجود ہوں تو یہ ایک بچی ہے میٹرک میں اس کا یوں ہوا کہ یاسے کوئی ٹانگوں میں سکت نہیں رہی تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اب آج ہوگی یعنی کہ بستر پر پڑ گی تو اس کا یہ والد صاحب ہیں تو والد صاحب ہیں اور مطلب یہ بٹھے پر کام کر رہے ہیں تو اسٹوری بچی کی یہ ہے کہ بچی کے علاج موالجے کے لیے انہوں نے تقریباً اپنا مال میشی تھا جو گائے وغیرہ بینس تھی وہ بیچ دی اور اس کے بعد ان کے پاس تھوڑا بہتا زیور تھا وہ بھی انہوں نے بیچ دیا البتہ کہ جب انہوں نے اتنا خرچہ کر کے جب یہ ریزلٹ ٹیسٹوں پہ پہنچے تو اس کو بلیڈ کینسر نکلا تو یہ بچی کو بلیڈ کینسر ہے اور یہ بڑے مجبور ہے اس کا والد یعنی کہ ان کے ذریعہ انکم اور کوئی نہیں ہے ان کے تین چھوٹے بچے ہیں تو اس وجہ سے یہ کافی پریشان ہے تو میں ابھی اس کے والد صاحب سے تھوڑا سا آپ کا تعرف کراتا ہوں بات کراتا ہوں تو آپ بتائیں جی کہ آپ کا یہ جو مطلب بٹھے پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے کتنی انکم مل جاتی ہے مہینے کی وہ جو انکم ملتی ہے وہ پانچ سو یا چھے سو اچھا مطلب یہ ہے کہ پانچ چھے سو دیاری آپ کو ملتی ہے دیاری ملتی ہے تو اس سے آپ کے تین بچے بھی ہیں اور بیوی بھی ہے اور اس کا سلسلہ کس طرح آپ چلا رہے ہیں بہت مشکل ہے وہ کوئی لوگ مدد کر دیتے ہیں کوئی تھوڑا بھنگ اس طرح سے یہ مدد ہو جاتی ہے تھوڑا بھنگ گزارا ہو اچھا تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب اس بچی کے علاج پہ کتنا خرچہ کیا ہے میں نے بچی کے علاج تقریباً سات آٹھ لاکھ روپی اچھا یہ بھائی صاحب سات آٹھ لاکھ روپیہ اس سے پہلے اس بچی کے اوپر لگا چکے ہیں تو یہ مطلب بچی ابھی کنیشن یہ ہے کہ بول بھی نہیں سکتی اور یہ چرپائی پہ اسی طرح پاچ پڑی ہے تو ابھی یہ بھائی اس کنیشن میں پہنچ گیا ہے کہ بلکل مطلب دوائی بھی افورٹ نہیں کر رہا تو ابھی یہ ہے کہ اس کا یہی التجاہ ہے ڈونر بھائی سے ہلپ ایر ٹرسٹ سے کہ یہی میری التجاہ ہے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم اتنا میں مجھے دوائی کا خرچہ جو مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ کل بچی اس کی اٹھ کے چال بھی سکے تو اس کا تقریباً یہ آپ کو کتنا مہینے کا خرچہ پہلے علاج بھی کراتے رہے ہیں تو کتنا خرچہ آ جاتا تھا تقریباً خرچہ جو ہے وہ پندرہ بیس ہزار پی آ جاتا ہے پندرہ بیس ہزار پی آ خرچہ دوائی شہی کا آ جاتا ہے مہینے کا تو یہ ہے کہ ان کی ریکوئرمنٹ یہی ہے کہ یہ پندرہ بیس ہزار پی آ مہینے کا ان کا دوائی کا خرچہ آتا ہے تو اگر کوئی ڈونر بھائی کی رضا کے لیے یہ آج عید کا دن ہے اور یہ عید والے دن یہ مطلب اس گھر میں میں آیا ہوں اور یہ سلسلہ میں نے دیکھا ہے بڑی پریشانگی والی بات ہے تو اللہ تعالی ہر بچیوں کو صحت دے تو یہ بچی واقعی اس کنڈیشن میں ہے کہ ابھی ہیلپ کی ہے اس کو ضرورت ہے یہ ہیلپ چاہ رہی ہے تو باقی جو ہے وہ اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بس رہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی جو ہماری مدد کریں اور ساکتا میری بچی بھی دوسری بچیوں ترہو وہ کچھا دے سکتے ہیں آمین آمین چلیں آپ کی التجاہ آگے بیجتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا سینکلہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ